نمسکار پونیش لوگ کے لوئی شو میں ہم دیکھتے ہیں کہ دیویلہ کہتی ہے مالی راو سے تم کہاں تھی مالی راو کہاں چلے گئے تھے تم ہاتھوں گئے ہو مگر یہ تو کہاں تھی دیوی اہلہ مالی راو سے کہتی ہے تمہاری بہت چنتہ ہو رہی تھی تمہیں پتہ ہے ہم کتنے چنتی تھے تو مالی راو کہتا ہے کہ آپ ہمیری جاسوسی کر رہے تھے نہ کہ چنتہ تھے آپ کے پاس موقع تھا بچپن میں جب اس کا پرن ہو گیا تھا مگر آپ نے اب نہیں بچایا تھا تو ممتہ تب نہیں تھی تمہارا اب کیسے ممتہ آگئی آپ کے اندر جبکہ ہم بڑے ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں مکتا اور مالی راو ترستے رہے ہیں دیوی اہلہ کی ممتہ کے لئے خیر اب مالی راو کو دیوی اہلہ سے بحث کرتے ہوئے دیکھتی ہیں گتماعی صاحب تو کہتی ہیں کہ دیکھو ہمیں تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے اور تمہیں پتا ہے یہاں پر کیسا ماحول بنا ہوا ہے دیوی اہلہ کو سنحاسن سے ہٹا دیا گیا ہے اب وہ سنحاسن نہیں سنبھالیں گی پھر کہتی ہے تمہیں بشتار سے بتاتی ہوں تو میرے ساتھ میرے کمرے میں آؤ اب سب لوگ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور نرمدہ یہ بات سن لیتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ دیوی اہلہ کے ساتھ میں تو راج کمار ہیں تو یہاں سے بھاگنا ہی اجت ہوگا وہ وہاں سے نکل لیتی ہے محل سے باہر جانے کے لئے اور اب دکھاتے ہیں دیوی اہلہ مطلب سب لوگ ہوتے ہیں گتھوی صاحب کے ککش میں گتھوی صاحب بتا دیتی ہے مالی راو صحیح کہ کس طریقے سے انہیں دیوی راو جو ہے پت سے ہٹا دیا گیا ہے اب مالی راو کہتے ہیں اوہ اس سمیں کا تو بہت سمیں سے انتچار تھا مکتہ اور مالی راو کو وہ لوگ ترس گئے تھے اس سمیں کے لئے مگر اب وہ سمیں مل گیا ہے دیوی اہلہ کو کہ وہ پت سے ہٹ گئی ہیں ان کی جو جمعہ داریاں تھی وہ کم ہو گئی ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ تو سوچ رہے تھے کہ واقعی میں دیوی اہلہ ان کے لئے چینتی تھے واسطہ میں وہ سوچنے لگ گئے تھے کہ ہاں دیوی اہلہ کی ممتہ جاگریت ہو گئی ہے اور اسی لئے ان کے پرتیشہ کر رہی تھی مگر نہیں ایسا نہیں ہے ماجرہ تو کچھ اور ہی ہے وہ تو یہ چاہتی تھی کہ بس کسی طریقے سے مالی راو جلد سے جلد آ جائے اور دیوی اہلہ کو پھر سے سنیہ حسن پر پیٹھا دے جو اٹھا پٹک ہوئی ہے اس کا بستار سے وہ حل نکالے اور ساتھ ہی کس نے کیسے کیا کیا سب پتہ بھی کرے تو یہاں پر تو دیوی اہلہ کو وہ سوارتھی کہتا ہے اب دیوی اہلہ کہتی ہے آگے بڑھ کر کے کہ مالی راو انہیں یعنی دیوی اہلہ کو جاتا سنیہ حسن کا اگلی لالت تھا اور نہیں ہوگا وہ سیوہ کرتی آئی ہیں سیوہ میں ہی وشواس ہے اور وہی کرتی رہیں گی اور اپنے کرتوے کو نبھانے کے لیے انہیں کسی بھی پتہ کی یا پھر کچھ ادھک ادھکار ہو جاتا نہیں ہے اب دیوی اہلہ بتاتی ہے مالی راو کیونکہ صرف دیوی اہلہ ہی نہیں بلکہ کوئی بھی انسان جو اپنے دیش کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے اسے کسی بھی شیش پتہ کی آشکتہ نہیں ہوتی ٹھیک ہے اب گودوں ایسا ہے موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے مالی راو کو روکتی ہے اور پھر دکھاتے ہیں ایک سینک باہر آتا ہے جو کہ مالی راو کو اشارہ ہم بتاتا ہے کہ وہ لڑکی نہیں ملی ہے اب مالی راو کہتا ہے ٹھیک ہے انہیں آرام کرنا اور وہاں سے چلے جاتے ہیں اب دیوی اہلہ یشنط سے کہتی ہے کہ یشنط راو آپ نے جو بھی یوزنہ بنائی ہے جلپی یوزنہ کو لے کر کے وہ لے کر کے ان کے گکش میں آئیں گے اجازت نہیں کر پا رہی ہوتی ہیں دیوی اہلہ کے پاس میں پہنچ جاتی ہیں وہ ساری یوزنہ پر یوزنہ جلی اہلہ کو لے کر کے لئے بنائی ہے جشنط نے دیوی اہلہ بہت خوش ہوتی ہے وہ ساتھی پوچھتی ہیں کہ وہ لڑکی ٹھیک ہے نا اسے ہوش آیا تب وہ کہتے ہیں معلوم نہیں دیوی اہلہ کہتی ٹھیک ہے میں بھی چل کر کے دیکھوں گی تمہارے ساتھ میں بس یہ پہلے پٹا لیتے ہیں اور وہاں پر مال راہ تلاش کر رہا ہوتا ہے اپنے سنکوں کے ساتھ میں نرمدہ کو کہ بس جلد سے جلد سے ٹھونڈ نکالنا ہوگا ورنہ اس کا کھیل ختم ہو جائے گا دیوی اہلہ ساری سچائی جان جائیں گی اب دیوی اہلہ بہت تعریف کرتی ہے یشنط کی سے یوزنہ کی اور پھر کہتی ہے اسے بہت جلد دراتل پر لانا ہوگا یہ دی پہلی سے کام کر دیا جاتا ہے اس پر تو اب تک تو لوگوں پانی مل چکا ہوتا یشنط کہتے ہیں کہ لیکن اس کے لئے ہمیں راج کمار کے مہور کے عاشقتہ ہوگی تو وہ کہتی ہیں کہ ہاں ہو جائے گا وہ کہتے ہیں نہیں وہ ہستاکشہ نہیں کریں گے وہ اسے سہمتی نہیں دیتا ہائیں گے یہاں پر اب دیوی نے کہتی کہ نہیں وہ سمجھ جائے گا سمجھائیں گے تو وہ سمجھ جائے گا اور سہمتی بھی دے گا ساتھ بھی دے گا تب یشنط یاد کرتا ہے وہ باتیں جو اس نے کہی تھی مالی راو کو اس پر یوزنہ کو لے کر گئے اور مالی راو نے تلوار تان دی تھی یشنط کے اوپر کہا تھا کہ یادی یشنط مقتہ کے پتی نہیں ہوتے تب تک سر دھڑ سے لگ ہو چکا ہوتا تو یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا پھر دیوی نے کہتی ہے کہ آپ پہلی بار نکارت مک شبدوں کا بریوک کر رہے ہیں آپ کے شبد کو اس میں ایسے شبد تو تھے ہی نہیں اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں انہیں نہیں لگتا کہ مالی راو مانیں گے کسی بھی قیمت پر وہ بتانا نہیں چاہتے جو کچھ ان کے ساتھ گھٹا تھا مالی راو کے ساتھ میں جیس طریقے کا بیوار ہوا تھا مگر تب ہی آ جاتی ہے وہاں پر میں نہ بھائی اور جلے کہتے ہیں رہے تم کب آئی دیوی اہلیہ کہتی ہیں کہ بتا دیتے تو پھر پالکی بھی جوا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں پالکی میں ہی آئی ہوں ان کے بابا صاحب آ رہے تھے جلے کہتی تو انہیں کیوں نہیں لائی ساتھ میں وہ کہتے ہیں کچھ کام تھا بس واپس کام کے لیے چلے گئے ہیں اور وہ آ گئی ہیں گئی اپنی مرجی سے نہیں تھی مگر آئی اپنی مرجی سے ہے میں بھر شو کر کے اب وہ کہتی سچائی بتائیں گی اس پورے یہ مسئلے کی ہے جل پٹیوزنا کی ہیں وہ جس منت بھی اب سمجھ جاتا ہے یہاں یہ بتا دے تو ٹھیک ہے اب نرمضہ کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں سینک اور نرمضہ چھپتے چھپا دے پہنچ جاتی ہے رسوئی میں اور رسوئی میں تب ہی آواز آتی ہے کہ بھئی میں نہ بھئی آگئی ہے تو ترنت رسوئی سے وہ سیوکائیں ہوتی ہیں داسیاں ہوتی ہیں سب بھاگ جاتی ہیں ان سے ملنے کے لیے اور اب بوریوں کے بیچے چھپ جاتی ہیں نرمضہ اور یاد کرتی ہے وہ باتیں جس کے وجہ سے وہ وہاں پر پہنچی ہیں دکھاتے ہیں کہ جوان لڑکے آت مہتیا کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں لڑکے مہلائیں ملاب کر رہی ہیں کیوں کیونکہ جو کسان ہیں ان کے کھتوں پانی نہیں پہنچ رہا ہے ایک بھی دانہ اگا نہیں پا رہی ہیں کھت پانی کو ترس رہی ہیں جو بیل ہے وہ پانی کو ترس رہی ہیں مہلائیں پینے کا پانی بڑے مسلس جوٹا پا رہی ہوتی ہیں مگر مالے راہ جو کی راج کمار ہیں وہیں اس گاؤں کے آس پاس ہوتا ہے جہاں نرمدہ ہوتی ہے اور چھانی لگا کر پانی کو خوب برباد کر رہا ہوتا ہے پانی سے نہا رہا ہوتا ہے خوب پانی برباد کرتا ہے اور اپنی گھوڑی کو بھی نہلانے کے لیے کہتا ہے باقی لوگ آدماتیں کر رہے ہیں اور جب جانتی ہیں یہ بات پتہ سلتا ہے نرمدہ کو کہ بھئی کس طریقے سے ہو رہا ہو گئی میں تو سنا تھا کہ پانی تو جیون دیتا ہے مگر جیون لیتا ہے پہلی بار سنا ہے پہلی بار دیکھا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اب تو ایسا ہی ہوگا کیونکہ بس پانی تو ہے ہی نہیں کسی کے بھی کھیت میں اب نرمدہ پہنچ جاتی ہے مالی راو کے پاس میں مالی راو نہا رہا ہوتا ہے وہ دیکھتی ہے مالی راو آگے بڑھتا ہے تم جانتی بھی ہو میں کون ہوں یہاں کیسے آئی تم وہ کہتا ہے کہ پربندت چھتر ہے تم یہاں کیسے آگے تو بتاتی ہے کہ آپ مالی راو ہیں اور وہ خوش ہو جاتا ہے آپ یہاں پانی برباض کر رہے ہیں لوگ بھوکے پیاسے ہیں محلان بہت دور سے پانی لا رہی ہیں پاؤں جل جاتے ہیں چھالے پڑ جاتے ہیں لوگ کسان آتمرتیں کر رہے ہوتے ہیں بیل پیاسے مر رہے ہوتے ہیں اور آپ یہاں پر نہا رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے کچھ کریں ابậy اچھا تو محلاؤں کے لیے پادوکائیں لائے ہیں اور کیا کریں کسان جو آتمرتیں کرنے کے لیے معاف제가 لائیں یہی کرنا ہے نا اب وہ جو بیپاری ہوتے ہیں ہنستے اور آگے بڑھتے ہیں کہتے ہیں سرکار سورج کو ڈھک دیجی اب یہ بھی کہے گی پھر وہ بھی ہنستا ہے اور کہتا ہے جس کے اندر صحیح میں جو ہے جو مل رہا ہے جاؤ یہاں سے ٹھیک ہے اب وہ کہتی ہے کہ آپ کے پر صدی کے بارے میں سنا تھا آپ کے بارے میں سنا تھا مگر اب آپ کو اچھے سے جان بھی گئی ہوں کہ آپ جنتہ کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے اب تو دیوی اہلیہ سے ہی ملنا ہوگا اب وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور مالے رہا ہے پکڑو اسے اور مار ڈالو جل اس کے دوازم بھاگتے ہیں تلوار لے کر گئی اور پھر دکھاتے ہیں وہ اس کو پکڑ بھی لیتے ہیں تب ہی آنکھ کھلتی ہے ملوگی اس صدمے سے باہر آتی ہے اور پاتی اپنے 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 سوئی میں نرمدہ پھر وہاں سے بھاگنے کی وہ کوشش کرتی ہے